السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل فیشن کی دنیا کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی بچیوں کے لیے جھبلا سٹائل فروگ کی سٹیچنگ اور کٹنگ تو اس کے لیے ہم نے فرنٹ اور بیک سائٹ جو ہے فروگ کی لیدہ کر لی ہے اس کی ہم نے لمبائی لی ہے تقریباً پندرہ انچ اور اس کو فولڈ کر کے ہم نے اس کی چڑھائی لینی ہے ساڑھے سات انچ تو تیرے کے لیے ہم نے نشان لگایا ہے جو ہے پانچ انچ اور اب ہم کندے کے لیے نشان لگا رہے ہیں کندہ ہم نے لینا ہے تقریباً ساڑھے پانچ فروگ کی سائٹ پہ اس طرح سے ہم جو ہے نشان لگائیں گے اب ہم کریں گے گلے کے لیے کٹائی تو گلے کی لمبائی ہم نے لیا تین انچ اور اس کی چڑھائی ہم نے تقریباً دھائی انچ لی ہے اب ہم کریں گے کٹنگ اس طرح سے ہم کندے کی کٹنگ کر لیں گے اور اس ہاتھ ہی گلے کی کٹائی پہلے فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کریں گے اور ایسے ہی ہم نے تھوڑی سی کٹنگ بیک سائٹ کی گلے کی کر لینی ہے اب ہم فرنٹ سائٹ پہ جو ہے فروگ کی وہ تھوڑا سا کٹ لگائیں گے کٹنگ کے بعد اس طرح سے ہماری فروگ جو ہے وہ نظر آئے گی سب سے پہلے ہم نے جو فرنٹ سائٹ پہ کٹ لگایا ہے اس کے نیچے ہم تھوڑا سا کپڑا لگا کے تو اس طرح سے سلائی لگائیں گے گلے پہ جو ہم کپڑا لگا رہے ہیں وہ ہم نے فروگ کی سیدھی سائٹ پہ رکھنا ہے اس کی بیک سائٹ پہ ہم اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے تو کٹ لگا لینے کٹ لگانے کے بعد ہم نے کپڑا اندر کی سائٹ پہ ہول کر کے تو یہ اس طرح سے ہمارا جو گلے آئے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم کندوں کو اس طرح سے سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم بازوں کو کپڑا لگائیں گے کپڑا لگانے کے بعد اس طرح ہم اندر کی سائٹ پہ کپڑا فول کر دیں گے اس طرح سے ہم دونوں بازوں کی سائٹ پہ کپڑا فول کر لیں گے اب ہم لگا رہے ہیں گلے پہ کپڑا جس طرح ہم نے بازوں پہ کپڑا لگایا اسی طرح ہم نے گلے پہ کپڑا لگا کے فول کر لینے ہیں اندر کی سائٹ پہ اندر کی باط mundial شورت اندر کی سائٹ پہ کپڑا لگا ادر کی سائٹ پہ کپڑا لگا اندر کی سائٹ پہر اب ہم لگائیں گے سائیڈ کی سلائی اور یہ ہم کر رہے ہیں فریل ریڈی فریل کو ہم نے پیسے سیدھی سلائی لگا لینی ہے سیدھی سلائی لگانے کے بعد ہم دھاگا پکڑ کے ایسے کھینچ کے تو اس میں چونٹ ڈال لیں گے اور اس کو سلائی لگا لیں گے اب ہم فریل جو ہے وہ اپنی اٹیج کر رہے ہیں فراک کے ساتھ ایسے ہم نے فریل لگا کے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور سیدھی سائیڈ پہ اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے فریل لگانے کے بعد اس طرح سے ہم نیچے سے بریق اس کو سلائی لگائیں گے نیچے سے ہم نے بلکل جو فولڈنگ کرنی ہے وہ ایسے بریق کرنی ہے جی ویورز اس طرح سے ہماری فراک ہوگی ہے ریڈی اگر آپ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ